مجھ کو کچھ لوگوں کا سمجھ بھی نہیں آتا لیٹرلی مطلب پتھان نے اچھا کیا ہم نے اس کی بات کری جوان نے اچھا کیا ہم نے اس کی بات کری قدر ٹوڈ نے اچھا کیا ہم نے اس کی بات کری اب لوگ مجھ سے بول رہے ہیں کہ آپ اینیمل کے لیے بگ گئے جو بکنگ سامنے آ رہی ہم اسی کی تو بات کریں گے انسیسری میں ہم یہ تو نہیں بول سکتے گی دس کروڑ کی بکنگ ہوئی ہے پر بھائی ہم اس کو پچاس لاکھ ہی بتائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا سیم بھابدور ایک آنے والی اچھی مووی ہے پر اس کی ایڈوانس لوگنگ نہیں اچھی چل رہی تو اس کی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہے سامنے اب آپ مجھ سے امید کر رہے ہو کہ نہیں کوئی ہیرو جا کر پاکستان پریم دکھا رہا ہے پاکستان کو بچا رہا ہے اور میں اس کو جسٹیفائی کروں بھائی میں وہ نہیں کر سکتا ہمارے دیش کے سینک سیما کے اوپر ہماری رکشہ کر رہے ہیں اور پھر وہاں پر پاکستان ہمارے سینکوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اس بیچ میں میں پاکستان پریم تو نہیں دکھا سکتا نہ مجھے وہ پسند آئے گا تو یہ جو چیزیں جو میرے میرے ضمیر کو گواہی نہیں دیتا کہ یہ سب چیزوں کو میں جسٹیفائی کروں میں نہیں کر سکتا سیمپل سی بات تو اینیمل کی ایڈوانس لوگنگ کی ہم بات کر رہے ہیں سیم بہادر کی ایڈوانس لوگنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دو رو ہی موویز جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کونٹنٹ وائز بہت اچھی ہیں یہاں پر اگر ہم سیم بہادر کی سپیشل ہی بات کریں تو یہ تو ایک ایسی پیٹرونیزم کی پسٹے مووی کے پر بنی ہوئی مووی ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر صحیح نکلی جیسا کہ ہم لوگوں کو ایک کہتے ہیں نا فیلز ہی آتی کہ نہیں یا یہ مووی اچھی ہو سکتی ہے یا یہ مووی میں مطلب کچھ بڑیا چیز کنٹنٹ نکل کر آ سکتا ہے اگر واقعی میں ایسا نکل کر آتا ہے تو دیکھئے سیم بہادر بہت اچھی مووی ہونے والی ہے آج کی تاریخ میں بھی اگر مجھے کوئی ایسی پیٹرونیزم والی مووی دیکھنی ہوتی تو میں اوڑی دیکھنا پریفر کر لیتا ہوں بورڈر کے بعد میں تو یہ کچھ اس ٹائب کی مووی لگ رہی ہے بٹ ہاں یہ بات بھی اتنی ہی سکتے ہیں کہ اس کو کلیش کا سامنا کرنا پڑ رہا اور اینیمل کو لے کر بس بہت اچھا ہے پلس اینیمل کو بہت اچھا ریسپانس مل بھی رہا ہے یہ صرف بولی بنا ہی باتیں نہیں ہیں کہ نہیں یار اینیمل کو اچھا ریسپانس مل رہا ہے یا پھر ایسا نہیں اس کو واقعی میں مل رہا ہے اور پبلک کیوریس ہے اس مووی کے لیے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی پڑے گی اگر نہیں سمجھ رہے تو پھر اس میں ہماری ہی گلتی رہے گی کہیں نہ کہیں اگر آپ ایک مووی فین ہے تو اگر آپ کو مووی فین نہیں ہے تو آپ کوئی خاضہ فرق پڑے گا نہیں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں اینیمل کی تو اینیمل کو لے کر جو فلحال آکڑ پہلے نکل کر سامنے آ رہے وہ یہ ہے کہ اینیمل کی جو بکنگ ہوئی ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ترن اندر جی کی طرف سے یہ کیا گیا ہے ستائیس تاریخ کو کل شام کو پانچ بجے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی چو ٹوٹل ٹکٹس ہیں پی وی آر آئی نوکس ہو بگ گئے ہیں نائنٹی سیون تھاؤزن سینے پولیس ہو بگ گئے ہیں ٹری دی تیو سا دن پائی ونڈڈ اور ٹوٹل نمبر آف ٹکٹس ہو بگ گئے ہیں وہ قریب ایک لاکھ انہیں سے پانچو ٹکٹ بگ گئے ہیں مراج کار نے بتایا ہے کہ دس ہزار سے زیادہ بگ چکے ہیں تین بجے کے پہلے تک یہ کل تین بجے کا بتا رہے ہیں اور مووی میکس میں کری ٹوٹی ونڈڈ ٹکٹس بگ گئے ہیں وہی تین بجے تک کے لیے یہ انہوں نے آکڑے بتایا ہے اچھے خاصے آکڑے ہیں نیشنل چینز میں آپ کے اتنے ٹکٹ بگ رہے ہیں ابھی ریلیس میں اور تین دن باقی ہیں یہ اچھی ہی بات ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں موٹے موٹے کلیکشن کی پہلے ہم سیم بہادر کے کلیکشن کی بات کر لیتے ہیں سیم بہادر کے کلیکشن کی بات کریں تو سیم بہادر کو جہاں کل دکھا رہے تھے یہ لوگ بارہ سو پندرہ شوز کے اوپر اب وہ ٹوئنٹی ونڈ ہنڈ شوز کے اوپر پہنچ گئی ہے ٹوئنٹی سکس ہاؤزن اس کے ٹکٹس بگے ہیں ایٹی ایٹ لاک اس کی ایڈوانس پکنگ پہنچ چکی ہے آج موسٹ پرویبلی ماننا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ ٹچ کر جائے گی اور ریلیز والے دن تک موسٹ پرویبلی یہ دو کروڑ کو ٹچ کر سکتی ہے اس کے بعد میں اس مووی کو لے کر جو انلیسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یار یہ مووی ورڈ آف ماؤت کے اوپر چلے گی اگر اس مووی کا کونٹنٹ اچھا نکلتا تو یہ مووی ورڈ آف ماؤت کے اوپر ہی سینچوری مارے گی یہ بات ہے سو کروڑ کے لگ بک کا اس کا ہی بجٹ ہے اسی کروڑ کو ہے بجٹ اس کا مطلب تو اس کو اگر ہٹ ہونا تو اوپویس سی بات ہے ہنڈ کروڑ کے مارک کو ٹچ کرنا ہی پڑے گا بٹ میں نے کہا نا اس مووی کے ساتھ میں کافی زیادہ ایموشنل بارڈ نہیں پبلک ہو سکتا ہے کریٹ کر لے اگر کونٹنٹ اچھا نکلتا ہے تو اب باریاتی اینیمل کی جس کو کی ہمارے سماج کا ایک دھڑا کافی بری مووی ہی بول رہا ہے بول رہا ہے کہ بھئی اس مووی میں کافی مار دھار ہے کافی وائلنس ہے ڈومسٹک وائلنس ہے کل بریٹین کے جو سنسر بورڈ ہے وہاں کی بھی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی اس میں تو انہوں نے اچھے خاصے سپوائلرز دی دی اس کے پر ہم نے ایک ویڈیو بھی کیا تھا اگر آپ کو سپوائلرز دیکھنے تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ان لوگوں نے باقاعدہ بتایا یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ مووی کی سٹوڑی کس طرح کی ہو سکتی ہے ملتا باو بی دیوال کا جب وہ ٹریلر وارا سین ہے جس میں وہ خون جلت پر کھڑا وہ اداس رہتا ہے اس کی ریالیٹی بھی ایک طرح سو لون وہیں بتا دی یہاں بات کر رہے ہیں ہم اینیمل کے فرس دے کے کلیکشن کی تو ہندی جوڈی میں اس کے اب سکٹی فائی ونڈڈ شوز ہو چکے ہیں 251 ایوریٹ ٹکٹ پرائز ہو گیا ہے 2,73,425 اس کے ٹکٹ بک چکے ہیں تیلو کی بات کریں 643 شوز ہیں اس میں بڑی ہاں شوز اب بڑھنے لگے ہیں 58,465 اس کے ٹکٹ یہاں بک چکے ہیں بھر اچھی بات ہے ایوریٹ ٹکٹ پرائز بھی کمی ہے 141 تمیل کی بات کریں تو بھئی 41 شوز ہیں اور کنیڑا کی بات کریں 16 شوز ہیں لیکن آپ یہاں پر بڑا انتار دیکھی کہ کنیڑا میں 16 شو ہونے تو آپ جودی ماتر سے 779 ٹکٹس رکھیں نمبر آف ٹکٹس کی بات کرے تو ٹوٹل 334,173 ٹکٹس بگ گئے ہیں نمبر آف شوز ہیں اس کے 7200 اور پونے دس کروڑ روپائی کی اس کی بکنگ ہو چکی آج صبح کی بول رہا ہوں اب آج جیٹ ہے 28 29 30 اور ایک تاریخ کی مارننگ ایک طرح سے آپ مان لیں کہ سوا تین دن ابھی بھی ان کے پاس بچے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ اور بھی تگڑی ایڈوانس بکنگ کی طرف بڑھے گی اور جیسا کہ رنبیر کپور کے لیے کمانا جا رہا ہے باوی دیول کے لیے مانا جا رہا ہے کئی لوگ یہاں پر بول رہا ہے کہ رنبیر کپور نے بہت اچھے ایکٹنگ کری ہے لیکن آپ باوی دیول کو اگنور نہیں کر سکتے باوی دیول نے جو وہاں پر ایک بتایا جو بینہ آتما کا ویلن جو ہوتا ہے وہ علا کریکٹر وہ اصل میں لوگوں کو بہت زیادہ ٹراک کر رہا ہے کہ یاڑ یہ مسکولینٹی ہم کو دیکھنی ہے اور دیکھئے جن لوگوں کو بھی اس طرح کی مسکولینٹی صدقات ہے مت دیکھو سمپل سی بات ہے اس میں لوڈ والی کوئی بات نہیں ہے تو ایسے کر کے اس کا almost 10 کروڑ کی اس کے advance looking ہو چکی ہے پہلے دن کی اس کے جو predictions آ رہے ہیں وہ 45 کروڑ پلس میں ہی بتایا جا رہے ہیں کتنا پلس میں جائے گا یہ ضرور ایک دیکھنے والی بات ہوگی اب آپ مجھے بتائیے آپ کے ساتھ سے اس movie کے collection کتنا جا سکتا ہے پہلے دن کا commentation میں جا کر میرے سیڈیو بھلالتا ہی جائے ہم جائے بھارا